اسلام علیکم ملین ایرو میں ہزا چائے والا ملین ایرو میں بہت زیادہ جو آئی ٹی والے ہمارے پروفیشنلز ہیں بچے ہیں جو آئی ٹی میں جانا چاہتے ہیں ان کو پوش کرتا ہوں کہ آپ فری لانسنگ کرو فری لانسنگ ہوتی کیا ہے کہ آپ ایک ہنر سیکھ لیتے ہیں اور پھر آن لائن یوں ویب سائٹس ہوتی ہیں ایپس ہوتی ہیں جہاں پہ کیا کہتے ہیں سمجھ جو ایک بزار ہوتا ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں کہ مجھے یار ایک لوگو بنوانا ہے مجھے ایک سوفٹ لانسنگ ہوتا ہے جب وہ ایک بندہ ایک ٹیم گھٹھی کر لیتا ہے تو اس کو سوفٹوئر ہاؤس بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو فائیور کی بہت زیادہ بات کی ہے میں نے بھی کی ہے سب جانتے ہیں فائیور کو فائیور کا سنسلہ ایسا ہے کہ آپ ایک ہنر سیکھ لیتے ہو اگین فارد کورو گرافک ڈزائننگ آپ نے سیکھ لی آپ وہاں پہ جاتے ہو آپ اپنی ایک گگ یعنی ایک دکان کھولتے ہو دکان میں آپ اپنا پورٹفولیو ڈالتے ہو یہ کہ میرا پرانا کام یہ میں نے فلان کے لیے کیا فلان کے لیے کیا آپ اپنے کام کی ایک سیٹ قیمت تیہ رکھتے ہو جی میں نے دس ڈالر چارج کرنے ہیں پنہ ڈالر چارج کرنے ہیں پانچ ڈالر چارج کرنے ہیں اور پھر عوام آتی ہے خریدار آتے ہیں آپ کی دکان پر آپ کا پورٹفولیو دیکھتے ہیں اور پھر اوڈر پلیس کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے لینا کیا ہے یعنی اگر آپ آرٹیکل رائٹنگ کی کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے لکھا ہوگا جی میں دو سو الفاظ کا انگریزی میں آرٹیکل پانچ ڈالر کا لکھوں گا تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا خرید رہے ہیں پانچ ڈالر کے عوض وہ دو سو لفظ کا ایک آرٹیکل خرید رہے ہیں جبکہ اپ ورک جس کی میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں تاریف وہ ایک تو جہاں تک پیسے کی بات جاتی ہے فائیور سے بہت زیادہ پیسہ اس کا ٹرن اوور ہوتا ہے فائیور کے بنسبت آپ بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہو لیکن انلائک فائیور جہاں پہ دکانے ہیں یہاں پہ لوگ آ پہلے اپنی ایک ٹینڈر کہہ لو ایک چیز لکھتے ہیں کہ جی بھائی مجھے نا فلاں فلاں چیز چاہیے وہاں پہ کیا تھا آپ لکھتے ہو کہ میں فلاں فلاں چیز آپ کے لئے کر سکتا ہوں میں لوگو بنا سکتا ہوں آرٹیکل لکھ سکتا ہوں یہاں پہ وہ خود کہتے ہیں کہ جی مجھے فلاں فلاں چیز چاہیے مجھے ایک ایپ کا یو آئی چاہیے یوزر انٹر فیس چاہیے مجھے نا دس آرٹیکلز چاہیے اتنے لمبے چاہیے اور پھر جو فری لانسر ہوتا ہے وہاں پہ بڈ لگاتا ہے بولی لگاتا ہے اچھا جی میں یہ آپ کے لئے یہی کام دس ڈالر میں کر دوں گا بیس ڈالر میں چلو وہاں پہ دس بیس ڈالر میں نہیں تو بات ہی نہیں ہے سیریسلی وہاں پہ مہنگے مہنگے پروجیکٹس ہوتے ہیں سو کا ہوگا دو سو کا ہزار کا ہوگا وغیرہ وغیرہ یعنی اگر اپورک کو دیکھیں بنسبت فائیور کے اپورک پہ جو بڈز ہیں وہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں اب فائیور پ اپورک پہ کیا ہوتا ہے آپ جاتے ہو کوئی بھی نیا بندہ بھی ہو زیرو اس کی کریڈی بیلٹی ہو وہاں پہ اپنی ایک گگ کھول سکتا ہے اس کی اپنی حمد جبکہ کیا کہتے ہیں اپورک پہ آپ کو ایک چیز خریدنی پرتی ہے کنیکٹ وہ کنیکٹ کیا ہے ان کی اپنی کرنسی ہے پاکسان میں روپیہ چلتا ہے باہر ڈالر چلتا ہے کسی کنٹری میں درہم چلتا ہے تو اپورک پہ ایک ان کی خود کی کرنسی ہے اس کا نام ہے کنیکٹ اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آرٹ چیز لکھ کے دو لیکن اس پر آپ نے بیڈ کرنا ہے تو دیکھو کیا لکھا ہوا ہے چار کنیکٹ کی ضرورت ہوگی اب جب یہ کنیکٹ کہاں سے آتے ہیں اور ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے آپ فرض کریے جب سائن اپ کرتے ہیں آپ کی پروفیل جب کھلتی ہے تو آپ کو اپورک والے بیس کنیکٹ ایمی دے دیتے ہیں مفت کے پہلی بار آپ کو مفت کے دیتے ہیں کہ یار آپ یہ ہرچو چند بیڈز ڈالنے کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی دکان چل پرتی ہے آپ کو مزید چا ایک پروجیکٹ پر میکسمم آپ کے چھے کنیکٹ لگیں گے ایک زمانے میں اس سے زیادہ ہوتے تھے لیکن ان کی پالسی چینج ہوتی رہتی ہے جو پالسی ہے وہ کہتی ہے کہ میکسمم چھے کنیکٹ آپ کے لگیں گے اس سے ہوتا کیا ہے فضول لوگ بیڈ نہیں کر پاتے پہلی بات پھر کیا ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں کم بیڈنگ ہوتی ہے بہت سارے لوگ اہمی وعدے نہیں کر رہے آپ کمپیٹ کم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہو آپ کو بھی پتا ہے کہ یار میں نے یہاں پر کنیکٹ خرچے تو م مجھے ڈیٹیل میں بیڈ بولی لگانی پڑے گی ایمی نہیں یہ جس طرح اور ویب سائٹس بھی ہیں جن کی میں تاریخ بعد میں کروں گا ڈیٹیل میں جاؤں گا فری لانسر پر ہر بندہ ہے ایمی انہی وہاں پر بلکہ بلکہ بوٹس بھی لگے ہوتے ہیں بیڈ کر دیتا ہے یہاں پہ آپ کو بقائدہ سوچنا پڑے گا یہاں پہ میں چھے کنیکٹس چار کنیکٹس دو کنیکٹس انویسٹ کر رہا ہوں اور مجھے یہ جیتنی ہے کیا کہتے ہیں بولی اور ایک اور بات بھی ہے یہ بیس پرسنٹ آپ کو چارج کرتے ہیں کنیکٹس کے علاوہ اگر فیٹ فری آپ کا ہزار ڈالر کا پروجیکٹ ہو جاتا ہے تو دو سو ڈالر ان کے پاس جائیں گے بہت زیادہ پیسے کا ہو تو وہ پیٹن کی ریٹ کم ہو جاتی ہے لیکن آپ بیس پرسنٹ ذہن میں رہے ہیں مجھے سمجھے آپ کو کہا کہ بائر آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ بھائی آپ ویریفائیڈ ہو آپ ممبر اور پریمیم ہو یہ وہ اسی طرح آپ کو بھی یہ کرنے ہیں نیچے جا کے یہ دیکھو اس سیکشن میں کیا جی یہ بندہ اسٹونیا سے ہے اس کی بیڈز کتنی ہے یہ ویریفائیڈ ہے اس کا پیمنٹ میتھوڈ وہ ویریفائیڈ ہے اگر اس کا پیمنٹ میتھوڈ وہ ویریفائیڈ ہے تو سمجھ لیے وہ بھی کچھا ہے یہ بھی آپ اپنے پیسے زیادہ کر رہے ہو شاید وہ بھاگ جائے کیونکہ وہ ویریفائیڈ نہیں ہے وہ سیریس نہیں ہے وہ مسکے لگانے کے لیے آیا ہے اگر آپ نے شروع کرنا ہے تو میں پتہ کیا کرتا ہوں میں کچھ پوائنٹس لکھیا ہوں وہ دوراتا ہوں اس میں سے آپ سیکھ لو بجائے کہ میں فل آپ کو بتاؤں کہ ان کا سسٹم کیسے کام کرتا ہے کیونکہ اوورال میں نے آپ کو ایک تو سمجھانا ہے کہ اپ وقت کیا اور دوسرا میں نے آپ کی جو بیڈز ہیں وہ کامیاب کرو تو لسٹ دس پوائنٹس کی ہے آپ نے وہ جو ڈسکرپشن ہے اس پروجیکٹ کی وہ صحیح طرح سمجھ لینی ہے پڑھنی ہے ٹکے نہیں لگانے اگر آپ کی انگریزی ماری ہے تو پھر آپ یار فری لانسنگ فلال نہ کرو کسی اور کے ساتھ کر لو کیونکہ آن لائن والی دنیا میں انگریزی آپ کی تغریح ہونی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ سارے کلائنٹس باہر کے ہیں ہمارے تو وہاں پر پوست کرتے نہیں ہیں نہ ہماری فلال وہ استطاعت ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پر انگریزی میں سارے انگریزی میں سارے پروجیکٹ ہوں گے ڈسکرپشن ستہی طرح پڑھ لینا ہے اور تہیہ کر لینا ہے کہ کیا یہ مجھے کام آتا ہے کہ نہیں تو دوسری پوائنٹ بھی پہلے سے ہی شروع ہوتی ہے کہ آپ نے بیٹ تب ہی وہاں پر کرنا ہے اگر وہ پروجیکٹ آپ کو سمجھ آتا ہے اور آپ کو کام کر سکتے ہیں تیسری چیز آپ نے کیا کرنا ہے وہ جو بھی اس نے پرابلم اپنی لکھی ہے وہ پہلی لائن میں بھی آپ نے بولنا ہے کہ ڈیر کلائنٹ یا ڈیر جو بھی اس نے نہ لک جان سارا جو بھی لکھا ہوا ہے جان سارا جو بھی لکھا ہوا ہے ڈیر سارا میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کو آرٹیکل لکھوانا ہے اتنے الفاظ کا اتنے وقت میں اس ٹاپک کے بارے میں یعنی اس کو سمجھ آجائے ہاں واقعی یہی جو میں پوچھ رہا ہوں یا پوچھ رہی ہوں وہی اس کو سمجھ آگئی ہے پھر باقی آپ بتا سکتے ہیں میں کب کروں گا کیسے کروں گا میرا ایکسپیرینس کیا ہے چوتھی چیز یہ ہوگی کہ اس ڈسکرپشن میں میں آپ کو کہا اپنا پورٹفولیو شیئر کرنا ہے اب آپ سارا پورٹفولیو سارا نہیں شیئر کر دینا کیں یار میں نے یہ کام کیا ہے وہi் انے گرافکز کا بھی کیا ہوئے میں نے یہ پروگرامنگ کا بھی کیا ہوئے جو اسے کام کے مطلق ہے وہ والے پیجرز دکھانے هاں آپ نے آٹکل میں لکھانا ہے اور یہниковار کرویا ہے آپ نے پاس مصورت میں لکھانا ہے اوررما میں جسا اور کہ فرمائے لکھانا ہوں جتنا مپنatta سمجھ بھی محلوق اور اس سے پہلے ایک خوبشrom یہاں خوبش vomiting اپنے پانچ کو انگرھا کتا ہوں اسے کو یہاں سے کمپین کرویا ہے اور وہ کلائنٹ Déucker define 11 اگر آپ کا اکاؤنٹ مر جائے گا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو باہر لے کے آئیں یا ڈریکٹ کلائنٹ بنائیں وہ بعد میں ہو جائے گا کہ جب آپ کو کلائنٹ نے دے دیا کام اور آپ نے بھی کسی سے باہر بات نہیں کرنی ہو سکتا ہے کہ اپوک آپ کو آزمارہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ حدیعہ آپ کی کمپلین کر دے اس کو بولنا میں اب وقت پہ اس اس ٹائم آویلبل ہوتا ہوں اس کو سمجھ ہو میں صبح آٹھ سے لے کر چار بجے تک کام کرتا ہوں اس کا ٹائم دیکھ لو وہ کس کنٹری میں ہے تو اس کو بتاؤ کہ آپ کی جو لیتھوینین ٹائم ہے میں آٹھ بجے سے پلان ٹائم میں آن لائن ہوتا ہوں اس کو پتاؤ کہ اگر اس نے بیڈ لگائی ہے تو چلو وہ روٹی کھا لے کام شام کھا لے اور پھر آپ اس ٹائم آن لائن ہوں گے یہاں پہ میرے سے کمیونیکیٹ کرنا اس کو پتاؤ کہ چوبیس گھنٹے میں کون سا وقت ہے جب آپ اپنی بیڈ سمجھ کر رہے ہو تو آپ کیا کرو اگر آپ سے چاند لائنیں لکھنی ہوتی ہیں یعنی کیونکہ یہاں پہ لکھنے کی بات ہو رہی ہے اس ٹائم کے مطلقہ یا اگر وہ کوئی ڈروائن کی پروجیکٹ ہے یا کوئی سوفٹوئر کی پروجیکٹ ہے تو اگر آپ چاند لائنیں کو کر دو چاند لائنیں بنا کے سیمپلر اس کو بتا دو تو اس میں دو چیزیں اس کو نظر آئیں گی نمبر ایک یہ بندہ ایک تو کر سکتا ہے نمبر دو وہ میرے لئے یہ بوکنگ میں نہیں مجھے ڈالے گا کہ آج اگر کیا تو دس دن بعد میں دوں گا جتنی جلدی آپ کو پیسے کمانے کی اتنی جلدی اس کو ہوتی ہے یہ پروجیکٹ دینے کی اور ساتھوی چیزی ہوگی کہ خدایا میں نے جس رکھا یہ اوپڑے سارے پوائنٹ کسٹم بیڈ لگانا میں آپ کو پش کرتا ہوں کہ ون پیج سی وی ہونا چاہیے جہاں پہ بھی آپ نوکری کیلئے اپلائی کرتے ہو اس ہر بار آپ کا سی وی تبدیل کر کے اس کمپنی کیلئے بنانا چاہیے اس کو مدد نظر رکھے یہاں پہ بھی آپ نے کوپی پیسٹنگ نہیں کرنی اٹھا اٹھا کے پرانی جو بیڈز ہیں یہاں پہ نہیں پھینکنی ہر بندے کو اپنی اپنی انڈویجیل بیڈ لکھے دینی ہے پھر آپ کی کامیہا ہوگی آپ کھلی کپی پیسٹنگ کر لیو وہ ہے نا گیمنگ میں ون بولٹ ون کل آپ جا کے کلیشنگ کاف سے ایسے مارو گولیاں مدنی کس کو مارے ہو سنائپر ہوتا ہے ایک گولی ایک سار میں مارتا ہے ون بولٹ ون کل آپ نے بھی ایک بیڈ جو لگانی ہے ایک پروجیکٹ لیے وہ کسٹمائز ہونی چاہیے انشاءاللہ آٹھوی چیز کیا ہوگی کہ آپ کوشش کرنا کہ اگر آپ کو اس کے پروجیکٹ میں تھوڑا سی کمی نظر آتی ہے اور آپ کی ایکسپرٹیز ہے تو دو فکریں کہا دینا کہ آپ کا پروجیکٹ مزید نا اگر ہم ایسے سے کر دیں اس فورمیٹ میں کر دیں اس لینگوج میں کر دیں اس میں بہتری آئی گی اس کو لیکچر مت دیجئے گا زیادہ کچھ لکھنا نہیں ہے جس نے کپل او لائنز اگین آپ کی آثورٹی نظر آئے گی یار اس نے تو میں جو چیز بنا رہا تھا اس نے اس کو بہتر کر دی اسی قیمت میں پھر بندہ کیا کر سکتا ہے اس کو بتا سکتا ہے کہ بھئی اتنے دن میں بیس پرسنٹ تیار ہو جائے گا اتنے میں چالیس فیصد ہو جائے گا یعنی اس کو ایک روڈ میپ دو اس کو ایک ٹائم لائن دو اگر ڈرائنگ ہے تو میں دو دن کے اندر آپ کو پہلی ڈرافٹ دے دوں گا ٹھیک ہے اچھا جی میں اگر سافٹوئر ہے تو آپ کو یو آئی کم از کم میں تین چار دن میں دے دوں گا پھر اتنے دن میں ہم فلاں کریں گے اتنے دن کے بعد ٹیسٹنگ کریں گے وغیرہ وغیرہ آپ کا اپنا ایکسپرٹیز ہے آپ کا اپنا پروجیکٹ ہے اور آخری کوشش کرنا کہ جس طرح آپ نے اس کو ایڈوائیس دیتے ہیں کہ یہ یہ چیز بنا لو ترائی تو گیو ایکسٹر سرویس میں کیا آپ کو بتا ہوں یہ فائیور پر اکثر ہوتا ہے کہ جی سورس فائل کے لیدہ پیسے لوگ لے لیتے ہیں جی پیگ بیچتے ہیں تو آپ کیا کہو یار میں آپ کو سورس فائل بھی ساتھ دے دوں گا ترائی تو آفر ہم سم ایڈیشنل سرویس یعنی کہ تیس دن میں آپ کا سپورٹ آفیسر رہوں گا یعنی میں آپ کو چلا بھی دوں گا یا میں بھی آئی بھی بنا سکتا ہوں یار میں اپنی کسی دوست سے یو آئی بھی بنا دوں گا تھوڑا سا مکھل لگانا پڑے گا تاکہ آپ کی بیڈ باقی بندوں سے باڑی ہو اور آپ کو پروجیکٹ مل جائے اپورک اس ڈیفرنٹ یہاں بھی آپ کو بولی لگانی پڑتی ہے فائیور پر اپنی دکان کھولنی پڑتی ہے آنڈا جو چیزیں گرو کو جب ریویو کروں گا یا فری لانسر کو ریویو کروں گا فری لانسر پر میرا سب سے زیادہ ایکسپیلینس ہے اس کو تو میں نے آپ کو کئی بار بولا کہ سمجھ دو کہ کئی کروڑوں کا وہاں پر میں نے کام کروایا ہے تو اس کا جب انشاءاللہ میں ریویو کروں گا اس جیسے کی ہو گا لانسر پر میکشرت و فائیور کا اتنا نہیں ہے اس کے لئے کہ آپ کو جائجز فائیور ایسی نہائی کام کرتے ہیں یہاں پہ بھی آپ میکشرت سے بھی علاج لوگ ہو جایتا ہے ایک چلیٹس پر پھر کے اپنی زیادہ کے لیے ہیں سے بھی اس کے لئے ہیں اپنے بھائیوں پر بھی بھی ہے پاکستان زندہ بہدل اسلام علیکم اور اوورال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی فائیور سے ہٹ کے بھی مارکٹ پلیسز دیکھو بہت ساری ہیں جہاں پہ آپ کو پروجیکٹس مل سکتے ہیں زیادہ پیسے کم آ سکتے ہیں تیہین